بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود تھے امران خان بھی موجود تھے لہذا بہت سی افواوں کا بازار گرم ہوا اس کے پیچھے کیا کچھ تھا درپردہ بات چیت کیا تھی اس پر گفتگو کروں گا تفصیلات سے آگاہ کروں گا لندن میں شہباز شریف نے ایک دن کا قیام کیوں بڑھایا اور سعودی شہزادے یعنی محمد بن سلمان وہ پاکستان کا دورہ نے کیوں منطبی کیا یہ ساری باتیں آج کروں گا بڑے تحمل سے سنیے گا روہداری اور برداشت کے ساتھ کیونکہ اس وقت پاکستان کو جس چیز جس کی سب سے جائے ضرورت ہے وہ ہے روہداری اور برداشت کی ہم لوگ چھوڑی چھوڑی باتوں کو اپنے مفادات یا اپنی پارٹی مفادات یا اپنے اجتماعی مفادات کو چھوڑ کے ہم ذاتی مفادات پر آکے اور ذاتی لڑائیں شروع کر دیتے ہیں یہ مملکت کے لیے کسی طرح بھی صحیح نہیں پہلے آپ سے گزارش آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں اپن شخصیت کے مطابق جی ناظرین سردر مملکت عارف علوی لاہور رہے ہیں ایک مشن پہ تھے لیکن مشن ایمپوسیبل رہا کیوں اس لیے کہ ان کی کوشش تھی کہ چونکہ لاہور گریزن کے دورے کے لیے سبسالار نے آنا تھا تو انہیں ایک دفعہ پھر اپنی وہ جو ذمہ دائی تھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کی کہ اخلاقی طور پر وہ عمران صاحب سے ملاقات کروا دیں سبسالار کی اور جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن عمران صاحب تو میں نہ مانوں میں نہ مانوں کا مسئلہ تو اس لیے وہ بات مکمل نہیں ہو سکی اور عارف علوی صاحب اتنے نالا رہے کہ اب انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ بھئی میں ناکام لوٹ رہا ہوں لاہور سے لاہور کے لیے بہت کچھ آیا تھا گورنر اس لاہور میں وہ رہے گورنر پنجاب کے ساتھ بھی ان کی موجودہ حالات اور صورتحال پر گفتگوئی اور بھی لوگوں نے ان سے ملاقات ہے کی لیکن جو اصل ان کا مشن تھا وہ مشن ناکام ہو گیا لاہور مشن ناکام تو لندن مشن کا کیا بنا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب لاہور مشن ناکام ہو گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ فیصلہ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا عمران خان صاحب نے اس وقت میر جعفر میر صادق اور وہ جو تھا اپنا امریکہ کی صادقی سب کچھ سائفر صورتح بھول گئے ہیں اب صرف تائناتی کی بات کرتے ہیں سپاہ سالار کی تائناتی وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں کہ کون ہو میری مرضی کا اور نہ میں اپنی مرضی کا وہ لگانا چاہتا ہوں میرٹ پر چاہتا ہوں میرٹ 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 کی بات کر رہے ہیں لیکن اس ریٹ کے پیچھے جب اگر ماضی میں چیک کر رہے ہیں تو کون سا میرٹ انہی نے استعمال کیا کیا نہیں کیا اس پر بھی بہت سی انگلیاں اٹھائی جارہی تنقید کی جا رہی ہے اب معاملہ جو ہے وہ حد تک ہوگی کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا بلکہ تحریک انصاف کے تمام لوگوں کا خیال تھا کہ جب تائیناتی وزیراعظم صاحب اپنا اختیار سواب دیتی اختیار استعمال کر کے وہ بھیجیں گے تائیناتی کی سمری صدر مملکت کو منظوری کے لیے تو وہ اسے روک لیں گے یعنی تاخیری حرب استعمال ہوں گے لیکن اب جب صدر مملکت عارف علوی صاحب کا بیان آ گیا کہ جناب آئین اور قانون کے مطابق ہوگا میں اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہوں لہٰذا آئین اور قانون سے باہر اب نہیں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سمری میں بھی اب رکاوٹ نہیں پڑے گی یہ خام خیالی تھی لوگوں کے اس میں رکاوٹ پڑے گی ایوان صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے اپنا اس حوالے سے تائیناتی کے حوالے سے بھی سپاہ سالار کے حوالے سے بھی تو وہ اپنا حق آئین و قانون کے دہت ہی استعمال کریں گے یہ انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا لہذا لاہور کیا فائیں لاہور کی خبریں تو ختم ہوئے اب دو اور بڑی خبریں لندن کی خبریں کیا ہیں نواز شریف صاحب بھی اپنی زید پر ہے کہ وہ کہتے ہیں میرٹ 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 وہ بھی اسی طرح میرٹ کی بات کر رہے ہیں دو میرٹ الگ الگ ہیں مران خان کا میرٹ اور ہے نواز شریف کا میرٹ اور ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ جو پانچ نام آئے ان میں سے میرٹ بکر دیں اب اطلاع یہ ہے ذرائع کہتے ہیں کہ پانچ کی بجائے تین نام ہیں تین نام کو سارٹ اوٹ کر لیا کہ ان میں سے ہوگا ایک جائنٹ چیفہ سٹاف ہوگا ایک سپاہ سالار ہوگا لیکن اب ہوا کیا کہتے ہیں طبیعت خراب ہوگی شعباز شریف کی طبیعت نہیں خراب ہوگی بہانہ طبیعت خراب کا ضروری لندن جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے میرے حال لندن میں قیام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ طبیعت خراب ہوگی کہا یہی جارہا سرکائی طور پر کہ انہیں بہار ہوگی ان کی طبیعت خراب ہوگی لہٰذا انہیں نے ایک دو دن کے لیے موخر کر دیا پاکستانہ نے ایک اصل وجوات یہ دی کہ ایک تو سعودی جو شہزادے آ رہے تھے محمد بن سلمان انہیں نے بھی منتبع کر دیا اس کے پیچھے کیا وہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں اور اس میں ایک بڑا دلچپ سا تفسرہ بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے مادر پیدر اللہ آدف وہ تو کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا ایک تفسرہ بھی آپ کو سناتا ہوں اب ہوا کیا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہاں سے فائنل ہو گیا اور میرٹ میرٹ کی بات ہو گئی تو عاصف علی زرداری نے کہا جناب وزیراعظم آپ کا سواب دیدی حق ہے لیکن ہم بھی آپ کے اتحادی ہیں تو صرف میں اتحادی نہیں ہوں مولانا فضل الرمان بھی اتحادی ہیں تو مشاورت تو ہونی چاہیے فیصلہ آپ کا ہوگا پہلے بھی ہم نے آپ کو آزاد کیا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے آپ کریں لیکن اب جو معاملات ہیں تو پھر ظاہر ہے ہماری بھی یعنی پاور پولیٹکس میں اب دو پارٹیاں اور آڑی ہیں کون عاصف علی زرداری جو ماضی کے بڑے مفاہمت پسند صدر رہے ہیں اور ایک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان دونوں نے بھی اس میں چلانگ لگا دی تو مشاورت کے حوالے سے پھر وہ بڑے بادی لوڑ پہ گئی یعنی باو جی کو پھر رکنا پہ آ گیا کہ بادیت تھے بیا کے فیصلے کروئے نہ لوکا نہ گل کروئے بھی تہان ہے گلتے صحیح ہیں یہ اتحادی ہیں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے اب تک چلے ہیں اور اتحادی یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے رہنا ہم نے ساتھ ہی ہے اور یہ وقت پورا گزارنا ہے کیونکہ ایسا موہدے پہ ہم نے حکومت ایسے برے وقت میں سمالی جب ملک میں معاشی برانتہ سیاسی برانتہ لہذا اب یہ مسئلہ ہے اب یہ دو دن یا ایک دن کی جو تاخیر ہے وزیراعظم کی واقسی کی وہ صرف یہی ہے کہ اس میں وڈے پادی رائے بھی آیا اور وڈے پادی جڑے نے اور رازی کرن یہ وجہ تھی یہ تو بات ہوگی اب تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ کیا تیسرا مسئلہ ہے محمد بن سلمان کا دورہ کیوں منتبی ہوا محمد بن سلمان نے ایشیای ممالک کے کئی دورے کرنے تھے لیکن اس وجہ جو ایک دن کیلئے پاکستان آ رہے تھے تو اس میں کچھ معاہدے ہونے تھے بڑے لبی چوڑے معاہدے تھے کچھ معاہدے میں بارہ بلیئر کا جو ایک معاہدہ تھا اس حوالے سے پاکستان کو ریلیف ملا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا کیوں کینسل ہو گیا کہ سعودی سفارت خان نے اطلاع دے دی کہ بیس اور اکیس کو حضرت عمران خان صاحب خان اعظم خان عمران خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اسلامباد میں ادھم مچانے کا پروگرام رکھتے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منتبی کر دیں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک بڑا لمبا چڑھا دھنہ عمران خان صاحب نے دیا تھا اس وقت صدر چین یعنی چین کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ڈی چوک میں اور ان کو کہا گیا تھے ایک دو دن کے لیے یہ دائیں بائیں ہو جو صدر صاحب آ رہے ہیں سی پیکز میں مہاہدے ہیں انہیں نے بہت معاملات ہیں معاملات جو ہیں معاشی طور پر بہتر ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے تھے اور وہ بھی دورہ منتبی ہو گئے تھے بلکہ دورہ منتبی نہیں ہوا تھا ایک سال تک اس میں رکھنا پڑا رہا ایک سال کے بعد پہ وہ نواز شریف صاحب وہاں گیا اور جاتو وہ معاہدے کر کے ایسی بھیک کے اور پھر معاملات جو ہیں تھوڑے سے بہتر ہوئے لیکن ساڑھے تین سالوں میں چین سے بھی ہم نے دوری اختیار کر لی جو ہماری پالیسی ہیں تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے لہٰذا اب معاملات جو ہیں یہ بھی اسی انداز میں آگے جاتا ہے لیکن یوٹیپ کا بڑا سوشل میڈیا کا ایک بڑا دلچسپ تفسر ہے کہہ رہے جی نہیں وہ شہزازیں نے پتلا گیا یعنی نون لیگ والی بھی تو ہے نہیں شرارتی تو انہوں نے بھی اپنا یوٹیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک سلوگن چھوڑ دیا سوشل میڈیا پہ کہ جناب یہ جو دورہ منتبی ہوا اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے دورہ جو ہے فیلال منتبی ہوا پھر وہ آئیں گے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں چوروں سے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے اس لئے محمد بن سلمان نہیں آئے اب مسلم لیگ والوں کا جو متوالے ہیں ان کا تفسر ہے کیا سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں پا جی محمد بن سلمان نے پتلا گیا ہے انہیں ایک دن لئے آنا جی صرف انہیں ایکسرسائز کرنی تھی وردش کرنی تھی اسلامبادی فضاجوں اور کچھ نہیں کرنا تھی انہوں نے اطلاع مل گئی ہے کہ جناب ایکسرسائز دی چیڑی تاڑی مشین سی اور تھی بنی گالا چلی گئی ہے لہذا اسے تورہ منتبی کرتے ہیں کہ وہاں مشین نہیں ہے نوی مشین پہ جانگے تو پھر جاؤں گے وہ یہ کر رہے ہیں اب دیکھیں مذاہب کہاں تک آ رہا ہے یعنی قومی مفادات میں بھی ہم جگہ جگہ پر مذاہ کرنا سے بات نہیں آتے نون سیریس ہو جاتے ہیں سیریس ایشو پہ بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایشوز پہ بات کریں ہمارے نہ سیاست دان ایشوز پہ بات کرتے ہیں ہم صرف الزام در الزام کرتے ہیں اگر سباس اللہ لاہور گریزن کو ملنے آج جیسے کہ وہ دورے کر رہے ہیں اور مختلف دوروں میں مومنطان بھی گئے ہیں باقی سیالکورٹ بھی گئے ہیں شاور بھی گئے ہیں وہ لاہور بھی آئے اس کو یہ کہہ دیا کہ چونکہ صدر مملکت یہاں ہے تو بس صدر مملکت اس لیے آئے کہ وہ ملاقات کرانا چاہتے ہوں گے ہونا چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے ایک مملکت کی صدر ہے وہ تو ان کو چاہیے کہ یہاں انریسٹیوز سے ختم کرائیں اور عمران خان اور ان کے لوگوں کی دورییں ختم کرائیں اسٹیبلشمنٹ کی لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا لاہور مشن صدر صاحب کا ناکام رہا اور یہ جو ٹریکہ سے کچھ امیدیں وابستہ کی جاری تھی کہ سپاہ سالار صدر اور عمران خان مل کے کچھ کرنے والے اور موجودہ حکومت جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں کیا تو امپورٹڈ حکومت کو واپس بھیج دیا جائے گا یعنی درامت کر دیا جائے گا تو ایسا کوئی نہیں ہو رہا یہ معاملات ایسے ہیں نہیں ابھی بہت سے معاملات سامنے ہو نا گنجائش وہاں موجود ہیں تین نام دے دیا گئے ہیں ایک جائن شیفہ صاحب بنے گا ایک اوپس بہ سالار بنے گا لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی بھاری بھرکم سے بھارش موجود ہے کہ نہیں غیر معاملی حالات ہیں پاکستان کے سیاسی بھی اور معاشی بھی لہذا کوئی غیر معاملی خیصلہ ہونا چاہیے اور اس میں چند ماہ کے ایکسٹینشن دے دی جائے تو کچھ حج نہیں ہے کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ راہیل شریف صاحب کا جہودہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور شاید اس کی جگہ جو ہے تائیناتی بھی باجبہ صاحب کی ہو جائے لہذا فوری طور پر ان کو فارغ نہ کیا جائے جب یہاں سے فارغ ہوں ریٹائر ہوں تھوڑے سے چند ماہ کے بعد تو وہ وہاں جا کے اپنی ذمہ دائیاں سمال لیں یہ ہے پس پردہ باتیں اس میں افوائیں کتنی ہیں اور وہ افوائیں کتنی خبریں بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں لیکن عمران خان صاحب جی سنداز میں خطاب کر رہے ہیں لاؤں ماج سے وہی پرانا خطاب ہے وہی پرانے ٹوٹکے چل رہے ہیں وہی پرانی باتیں چل رہی ہیں نئی بات کوئی نہیں ہوئی اور لوگوں کی تعداد بھی جو ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے جتنا دعویٰ تھا ہوتا نہیں تو اس کا جواب بھی ان کے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کم ہو گئے ہیں جب عمران خان صاحب پنڈی پہنچیں گے تو بیتنا ایک طوفان آئے گا ایک سہلاب آئے گا لوگوں کا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور اسلام آباد کا محاصرہ ضرور ہوگا پنڈی کا گھراؤں ضرور ہوگا آج اتنا ہی پھر ملیں گے نئے موضوع آپ کے ساتھ آپ سے جاتے جاتے ہیں ایک ہی درخواست کہ آپ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ نگوان